آج کے لئے ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے یعنی کہ ہیش ٹیک کیا چل رہا ہے اور پاپلیلٹی کتنی ہے اس ٹرینڈ کی تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک ہیش ٹیک آپ کریئٹ کر لیں اور پھر لوگوں کی مارکٹ میں پھینک دیں تو لوگ اس کو لے کے خود آگے چلتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرینڈ کتنا مشہور ہے کون غدار ہے کون امپورٹڈ ہے کون ایکسپورٹڈ ہے کون زیادہ محبے وطن ہے کون دلیر ہے کون بزدل ہے کون بغیرت ہے کون غیرت مند ہے یہ تمام ٹرینڈز ہیں نا آپ کو نظر آتے ہیں جو حقائق ہیں بڑے خوفناک قسم کی ہیں ایک تو جو آج کل ٹرینڈز چل رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامزول اس کے پر کچھ اعداد و شمار آلڑی آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ ہم نے کاؤنٹر چیک کیا اس پر جیسے تھوڑی سی دیر کے بعد میں آپ کے سامنے آداد و شمار رکھنا ہوں اور یہ آہ اہتھنٹی کا آداد و شمار ہیں یہ پی ٹی اے کی طرف سے بھی اس کو آسنٹی کیا گیا ہے کہ جو آہ کاؤنٹس ہیے چلا رہے ہیں ان کی تعداد آپ کے خیال میں بارہ کروڑ کا ملکہ ہے تو آپ کے خیال میں کتنی تعداد ہوگی چھے کروڑ تین کروڑ ڈیڑھ کروڑ پچھتر لاکھ چونتیس لاکھ سولہ لاکھ آٹھ لاکھ میں تو کتنی تعداد ہوگی ایک لاکھ پچاس ہزار پچیس ہزار ستائیس سو ٹوٹل جو اکاؤنٹ یہ کام کر رہے ہیں نو سو چوبیس ہیں اور ان میں سے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ساتھ سو نو ہیں ان میں سے بھی کمال بات یہ ہے کہ جو انسان جو چلا رہے ہیں ان ٹرینڈز کو وہ ایک سو ستتر ہیں جو ہیومن آپریٹڈ اکاؤنٹس اور جو مشینی اکاؤنٹس ہیں یعنی جن کو آپ نے پروگرام کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ از خود جو ہے وہ ٹویٹس جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو کوئی انسان نہیں چلاتا ہے انسان صرف پروگرام کر دیتا ہے ان کو بوٹس ان کو بولتے ہیں وہ پانچ سو باتیس ہیں جو سو ہزار کے قریب یہ اکاؤنٹس ہیں اس میں سے جو پچھتر فیصد آپ کو ٹریفک نظر آتی ہے یہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں بار بار آپ کو پاس آتی رہتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی کمال ہو گیا ہے یہ تو اس میں تو دنیا نے دنیا پلٹ گیا ہے جو انقلاب آ گیا جو وہ پچھتر فیصد ٹریفک جو ہے وہ جنہوں نے کوئی اوریجنل کانٹنٹ جنریٹ کیا یعنی خود سے کچھ لکھا ہے اور جو بوٹس ہیں یہ مشینی اکاؤنٹس ہیں وہ نو گھنٹے کی ونڈو پر کام کرتے ہیں ہر نو گھنٹے کے بعد وہ لائیو ہو جاتے ہیں اور پھر چھے گھنٹے آگے چلاتے ہیں اور پر منٹ سو ٹویٹس جنریٹ کرتے ہیں جو پر منٹ سو ٹویٹس جنریٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ دس ٹویٹس پر آور لیکن جب پانچ سو ستتر بوٹس جو ہیں مشینی ٹویٹر اکاؤنٹس ایک گھنٹہ کام کریں تو پانچ ہزار ٹویٹس تو آ جاتے ہیں اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ چلتے کیسے یہ پی ٹی اے نے ریپورٹ بھیجوائی ہے اور اس کا پروفائل ڈیبلپ کی ہے اس کے اندر یہ تمام حقائق شامل کیے گئے ہیں یہ سارا فیک ہے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ معاملات جو ہیں بالکل قابو میں ہیں جو حکومت میں ہیں یا معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں پبلک اپینین کے جو اپوزیشن میں یعنی پاکستان طریقہ انساء لیکن یہ جو آپ کو مبالغہ نظر آتا ہے یہ جو آپ کو ہیجان نظر آتا ہے یہ جو آپ افرہ تفری نظر آتی ہے یہ جو آپ کے اکاؤنٹس کو اننڈیٹ کیا جاتا ہے سپیم کانٹنٹ کے ساتھ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس بہت فیک خبریں بنائی جاتی ہیں ابھی وہ جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کے ناصرہ ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل چل رہا ہے جو پتہ چلا ہے کہ وہ آرٹیکل نے لکھا ہی نہیں ہے لیکن ڈینائل سے پہلے پہلے لاکھوں کی تعداد میں شیئر ہو چکے ٹویٹس اٹریبیوٹ کر کے میرے کتنے ٹویٹس ہیں جو اٹریبیوٹ کر کے مجھ سے جو میں یعنی کبھی کائی نہیں ہے پھر مجھے ڈینائل جاری کرنا پڑتا ہے وہ ہر طرف سرکولیٹ کروا دیتے ہیں اس طرح کی درجنوں ویڈیو فلمز میسیجز فیک خبریں فیک آرٹیکلز فیک ٹویٹس بنا کر ایک محول پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح بڑا زبردست ہم کام کر رہے ہیں اور یہ بنیادی طور پر کوئی ہزار سے کم اکاؤنٹس اجنسی چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں تو سوشل میڈیا ایکٹیوٹی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے حقائق کو چھپا لیا تو حقائق جاننے کے لیے پھر آپ کو کہاں پہ جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس جنگ کے اندر اداروں کو بھی جھونک دیا گیا ہے آپ نے دیکھا جنرل باجوا کے خلاف جو ٹرینڈ چلے ان کا تعلق صرف سوشل میڈیا کی ٹرینڈنگ سے نہیں تھا ان کا تعلق بقاعدہ ایک سیاسی جلغار سے بھی تھا جو کی گئی اس جلغار کا اکس جو ہے آپ کو نظر آتا ہے ان ناروں میں جو پبلک ریلیز کے اندر لگائی گئی ان ڈیمانسٹریشنز میں جو پبلک ریلیز کے اندر کی گئی اور ان میں سے بہت حد تک ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے پاکستان آنے ہی نہیں ہے جو پاکستان کے پاسپورٹ جلاتے ہیں بریٹش پاسپورٹ ریٹین کرتے ہیں اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے سیانے لوگ ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ کو جلانے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن پیسہ جو ہے پاکستان میں بھیجتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سات پرسنٹ کی اوپر ان کو فورن کرنسی اکاؤنٹس کی اوپر ریٹین ملتا ہے تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے پیچھے ایک باقیادہ سیاسی جلغار بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جلغار اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو نیا بنانا ہے وہ آپ کرتے رہے ہیں اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو بالکل یقین کرتے رہے ہیں اس کو پر معاملات آپ اپنے نظریاتی طور پر چلاتے رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ پاور پولٹیکس ہے عمران خان ذاتی طور پر ایک بہت بڑے جنجال میں پھنسے ہوئے ان کی ذاتی معاملات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پچھلے بارہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک دن کے اندر کوئی خبریں چل رہی تھیں کہ ان کی بارے میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے کوئی کوئی ٹیلیفون کال لیک ہو رہی ہے میں دوبارہ دورانا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے ہم کسی ایسے کام کو انڈورس نہیں کرتے چاہے وہ محمد زبیر کے بارے میں ہو وہ آہ شیخ رشید کے بارے میں ہو چاہے وہ عمران خان کے بارے میں کیوں نہ ہو بالکل ایسے کام کو انڈورس نہیں کرتے اور اگر کوئی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس اندر خاص کرتے کہ ایسا کام نہ کریں یہ کیچڑ اچھالنا جو ہے ذاتیات کی اوپر اس حد تک آنا کیا ویڈیوز اور آڈیوز لیگ کرنے لگ جاتے ہیں سکور سٹلنگ کریں یہ نہ کریں کیونکہ اس سے ایک اور قسم کا طوفان نکلے گا وہ طوفان اس طوفان نے بدتمیزی اور غلازت سے کہیں زیادہ گھناؤنا ہوگا جو ہم نے انسانوں کی شکلوں میں اس ملک پر لانچ کی ہے شہباز گل جیسے لوگ جب ہم نے لانچ کی ہیں جب ہم نے فیاض حسن چوہان جیسے لوگوں کے ذریعے کیا کا کام نہیں کروایا جب ہم نے کھولیاں گالیاں نہیں دلوائیں غلازتیں نہیں اگلوائیں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ شخصی طور پر اظہار کرتے ہیں اس گندے ٹرینڈ کا جس کے بارے میں آپ کو بار بار وان کرتے ہیں اور اب اس ٹرینڈ نے واپس پلٹ کر آپ کے گھروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تو جو لوگ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے کہ یہ نہ کریں یہ بھی آپ کو بتا دوں یا دہرا دوں کہ عمران خان کے جو معاملاتیں صرف ذاتی معاملات نہیں ہیں وہ فائلیں جو انہوں نے جانگیر ترین اور اپنے دوسرے اوپننٹس کے اوپر ذاتی معاملات کے اوپر کھولی تھیں ان کے اوپر بھی فائلیں موجود ہیں اگرچہ ہم دوبارہ یہ کہیں گے کہ ان فائلوں کو نہیں کھولنا چاہیے اس طرف نہیں جانا چاہیے بڑی تباہی ہو سکتی ہے اگر کہ عمران خان نے کوئی چھوڑی نہیں ہے ایسی گنجائش اپنے لیے کہ ان کی حق میں کوئی آرگومنٹ کریں جو جو کام انہوں نے کروائے ہیں انٹیلیجنس اداروں سے اور ان لوگوں سے ان بیوروکریٹس ہیں جو اس تمام کام کا حصہ رہے ہیں ان پولیس افسران سے جو ان تمام کاموں کا حصہ رہے ہیں ان افسر شاہی کے ممبران سے جو شہانہ انداز سے حکومت کے وسائل ریاست کے وسائل استعمال کر کے گندے کام کرتے رہے ہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر فائلیں موجود ہیں جو کہ موجود ہیں ان کی کالز موجود ہیں بالکل موجود ہیں یہ میں آپ کو مستند انداز سے بتا سکتا ہوں وہ نہیں سامنے لانے چاہیے لیکن عمران خان کا ایک ذاتی چیلنج اس کے علاوہ بھی ہے ذاتی چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو بیچ بھاور میں لا کے کھڑا کر دیا اس قسم کی انہوں نے مارا ماری شروع کی ہے اس قسم کا انہوں نے ادھم مچایا ہے کہ یہاں سے نکل کر آپ دوبارہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو طاقت میں لانے کے لیے جو ہے آپ کو ایسے پہاڑ کھودنے پڑیں گے جو کھودے جا نہیں سکتے اور وہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کو بنایا ان کے ساتھ انہیں سینگل لڑا لی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے آئینی اور قانونی طور پر اپنے خلاف بوبی ٹریپس رکھ لی ہیں فورن فرننگ کیس جو ہے اس کو وہ آج کل جوڑنا چاہ رہے ہیں نام نہاتھ کانسپریسی کے ساتھ یہ دوہزار چودہ سے چل رہا ہے فورن فرننگ کا کیس انہیں اس کی وضاحت نہیں کی دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار بائی آٹھ سال ان کے پاس موجود تھے اپنے پارٹی کی فرننگ کے معاملات کو صدار نے یا اس کی وضاحت دین انہوں نے نہیں دی آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا کیس ان کے خلاف یہ بنتا ہے توشہ خانہ اوپن ان چھٹ کیس ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اوپن ان چھٹ کیس ہے اس کے اندر جو دو نمبری ہیں اوپن ان چھٹ کیس ہے جو فرا بشرا نیکسس ہیں اوپن ان شٹ create ہے میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر آ بتا رہا ہوں اوپن ان چھٹ کیس ہے جو آہ بزدار کے معاملات ہیں اوپن ان آہ شٹ کیس ہے یہ تمام ایشوز جو ہیں عمران خان کے بڑے گھنبیر قسم کے ہیں اور پھر جسٹس قاضی فائز سال کے خلاف یہ مان لے کہ جی میں نے ریفرنس غلط کیا تھا غلطی ہوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے امران کان کے خلاف اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر تو امران کان نے یہ ٹرنٹ چلوانے ہیں چونکہ انہوں کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ولنربل پوزیشن میں ہے اس وجہ سے نہیں کہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ سینگڑایا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی بہران میں دھکیلا ہے آئینی بہران میں دھکیلا ہے قانونی بہران میں دھکیلا ہے ذاتی بہران میں دھکیلا ہے سوشل میڈیا ٹرنٹس کے ذریعے اپنے گرد وہ ایک فیک پبلک اپنین کی سپورٹ کا حصار کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے جو سیاسی طور پر جو ان کا کیپٹل ہے وہ بڑا ہے یقین کانسپریسی تھیری انہوں نے پیڈل کی ہے تو اس کا نتیجہ نکلا ہے لیکن جلسے جلوسوں کے اندر سے لوگ نکل کر یا پاکستان کے پاسپورٹ جلا کر یا پاکستان کے اہم اداروں کے لوگوں کے تصویروں کے اوپر جوتیاں برزا کر آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے تو عمران خان فیلات و سوشل میڈیا کو بہت ریلائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک واحد ہتھیار ان کے پاس رہ گیا ہے جس کے ذریعے وہ ایک ٹرینڈ کریئٹ کریں کہ جی میں کتنا پاپلر ہوں اور ان معاملات سے بچیں لیکن جو گھیرہ ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے یہ جو کیسز میں نے بتایا چند ایک یہ بہت اہم کیسز ہیں ان کے بہت نقصانات نکلیں گے اس طور پر بہرحال آپ کو ان ٹرینڈز کے ساتھ نپٹنا پڑے گا ان کو برداشت کرنا پڑے گا جو ہزار سے بھی کم اکاؤنٹس جنریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آگئے ہیں موسیقی